اسلام علیکم وائلکم تو ناول سردو لیبری چینل آج میں آپ کے لئے بہت زفدہ سناول لے کر رہی ہوں اس کا نام ہے حددت نکاح اور اس کی ریٹر ہے کرن رفیق تو سناول کا شروع کرتے ہیں اب میں بتا رہا ہوں میں ماہی آپ پیسے شادی نہیں کروں گا آپ منع کر دیں اببو کو کہ وہ پوپو سے بات نہ کریں انان اب بے بسی سے بولا تھا یہ منظر اباسی ہاؤس کے چھوٹے سے لانچ کا جہاں دائیں طرف کی دیوار کے ساتھ سیڑیاں تھی اور سیڑیوں سے تھوڑے اسے فاصلے پر چوکلٹ کرر کے دو سوفے سیٹ ترتیب سے رکھے گئے تھے جبکہ درمیان میں شیشے کا میز تھا جس پر ایک چھوٹا سا گلدان پڑا بڑے سوفوں کے سامنے بلکل ٹی وی ایک ٹیبر پر رکھا ہوا تھا جس کا ریموٹ گلدان کے ساتھ رکھا ہوا تھا سیڑیوں کے ساتھ ایک ڈائننگ ٹیبل تھا جو کیچن کے دروازے سے چار قدم دوڑ تھا پائیں طرف دو کمرے تھے جس میں سے ایک گیسٹروم کے طور پر استعمال ہوتا تھا جبکہ دوسرا شفیق صاحب اور رکھا بیگم کا تھا انان اور ہارپ کے کمرے سیڑیوں کے بلکل سامنے تھے رکھا بیگم انان کو دو دن سے ماہی سے شادی کے لیے منا رہی تھی جس سے وہ انکار کر رہا تھا آج بھی یونیورسٹی سے گھر آتے ہی رکھا بیگم نے اسے لاؤنچ میں اپنے پاس سوفے پر بٹھا کر منانے کی کوشش کی تو وہ ہمیشہ والی گردان دھرانا شروع ہو گیا تمہارے تو اچھے بھی مانیں گے ہٹھرام نکمی انسان اس سے پہلے رکھا بیگم کوئی جواب دیتی لاؤنچ میں شفیق صاحب داخل ہوئے اور انان کو گھور کر بولے انان جو لاؤنچ میں اپنی ماں کے پاس سوفے پر بیٹھا تھا کہیا بیگم کے سامنے والے سوفے پر بیٹھ گئے جبکہ انان بیچارگی کا لبادہ اورے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا جو اپنے شوہر کی آنے پر اببا مشکل مسکراہت روک رہی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ وہ اپنے باپ سے کتنا ڈڑتا ہے اور ان کے سامنے انکار نہیں کرے گا امی وہ شکوا کرتی نگاہوں سے دھیمی آواز میں بولا تھا تاکہ اس کی آواز اس کے باپ کے کانوں تک نہ پہنسکے لیکن ہائرے قسمت پھر بھی باپ نے سن لیا کیا امی امی لگا رکھی ہے ادھر مجھ سے بات کرو تم اور مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ کیوں تم ماہی سے شادی سے انکار کر رہے ہو آواز کے ساتھ انداز بھی رائت کی گنجائش آواز کے ساتھ انداز میں بھی رائت کے گنجائش نہیں نکر رہی تھی بیس سالہ انانمو بزور کر رہ گیا تھا پھر رب اللہ آخر حمد کرتے ہوئے بولا ابو وہ مجھ سے چار سال بڑی ہے کیا یہ وجہ کافی نہیں بولتے ہوئے اس نے ہاتھ کی انگلیوں اس سے بقاعدہ اشارہ بھی اپنے باپ کی سامنے کیا تھا جیسے سمجھانا چاہ رہا ہو کہ اتنے ہوتے ہیں چار سال شفیق صاحب کی پشانے پر انگن بلوں نے اپنا عقص دکھایا تھا میں نے انہوں تیری وہ پٹائی کرنی ہے کہ دنیا سے مو چھپائے گا چار سال سے کیا مطلب اب اگر وہ دس سال بھی تم سے بڑی ہوتی تو میں تمہاری شادیت سے کروا دیتا میں اس مسئیبت میں اپنی بہن کو تنہا نہیں چھوڑوں گا سمجھے تم اور ویسے بھی ماہی تمہارے ساتھ کھڑی ہو تو چھوٹی سی ہی بچی لگتی ہے شفیق صاحب نے حت المقدر اپنے لہجے کو نورمہ رکھنے کی کوشش کی تھی اب وہ بچی ہیں تو نہیں نا اور ویسے بھی میں انہیں بہنوں کی طرح مانتا ہوں اور میں انہیں آپی کہتا ہوں انہان اس بار آنکھے جھکا کر بولا تھا جو بھی تھا وہ اپنے باپ کے سامنے عزت و ترام کا دامن پھام لیتا تھا کل رات ہم جا رہے ہیں حلیمہ کے گھر اور مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا تمہارا سمجھے تم اور یہ بہنوں والی دلیل نہ دو میرے سامنے وہ تمہاری بہن نہیں ہے اور رہی اسے آپی بولنے کی بات تو اب اسے تمہارے لئے وہ آپی نہیں ہے سمجھے تم یا اتاروں جوتا اس کے بعد بھی اگر انکار ہے تو تم پھر ابھی اسی وقت نکل جاؤ میرے گھر سے رکیہ بیغم نے مسکرہ کا نان کو دیکھا تھا جو اپنے باپ کو دیکھنے کی بھی حمد نہیں کر سکتا تھا اب جانتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا اس لئے مجھے جذباتی طور پر حیاتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خیر مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اس رشتے سے لیکن اگر بعد میں ماہی آپ سوری میرا مطلب ماہی کو کوئی شکایت ہوئی تو مجھے مت کہیے گا بلاخر وہ ہار مانتے ہوئے اپنے باپ کی گھریوں پر ماں حاسا کو آپی بولنے سے گریز کر گیا تھا اس رشتے کیلئے ازماند ہو گیا تھا رکیہ بیغم اسکرہ کا وہاں سے اٹھی اور انان کے پاس آگیا انان ایک خفقی سے چہرہ موڑ لیا تھا میرا شہزادہ بیٹا میں جانتی تھی تم مان جاؤ گے ماہی ہے ہی اتنی پیاری یہ بول کر رکیہ بیغم نے اس کی پشانی پر بوسا دیا تھا خفقی چند پل میں ہوا ہوئی تھی اس نے مسکرہ کر اپنی ماں کو گلے لگایا تھا شفیق صاحب نے اس سے گھورا تھا وہ جانتا تھا کہ شفیق صاحب کو انان کے رکیہ بیغم سے ان کے سامنے پیار کرنے سے کتنی چڑھ ہے اس لئے وہ مسوم سا بدلہ لے رہا تھا اگر بیٹے سے محبت کا کورس مکمل ہو گیا ہو تو شوہر پر بھی نظر کرم کرنے بھوک لگی ہے مجھے کھانا لگا دیں شفیق صاحب ان دونوں کو مسنوی خفقی سے دیکھ کر بولے تھے رکیہ بیغم نے مسکرہ کر انہیں دیکھا تھا کھانا بن گیا ہے میں لگاتی ہوں ٹیبل پر تک ہاربی آ جائے گا یہ بول کر وہ دائن جانب مجود کچھر میں چلی گئی تھی اور شفیق صاحب نے لانچ میں مجود ٹی وی آن کر لیا تھا انان کو شرارت سوچی باپ کے پیچھے کھڑا ہو کر جھکا اور سر گوشانہ داز میں بولا ویسے آپس کی بہاتے شفیق صاحب آپ کی بیوی ہے بڑی خوبصورت انان یہ بول کر بھاگ گیا تھا کیونکہ شفیق صاحب اب اپنے دائیں پیر سے جوتے کو ازاد کر رہے تھے جو یقین ہے اس کی قسمت میں ہونے والا تھا لیکن بروقت بھاگنے پر اپنے باپ کے راتوں پر پانی پھیر گیا تھا گھٹیا انسان میری بیوی کو میرے سامنے ہی پیاج داتا ہے شفیق صاحب بڑھ بڑھاتے ہوئے ٹی وی کی طرح متوجہ ہو گئے تھے عباسی ہاؤس کو جعفر عباسی نے بڑی محنت سے بنایا تھا ان کا لگڑی کا ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا جہاں سپورٹ کا سمان تیار ہوتا تھا ان کی شادی ان کے چچا ازاد حفیفہ بیگم سے ہوئی جو ان کے اور ان کے گھر کے لئے باعث رحمت ثابت ہوئی تھی اللہ نے ان کو ایک بیٹے شفیق اور ایک بیٹی حلیمہ سے نوازا تھا شفیق صاحب کی شادی انہوں نے اپنے دوست کی بیٹی رکیہ سے کی تھی جو ایک ملن سار و محبت کرنے والی بیوی ثابت ہوئی تھی اللہ نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا تھا خوشی کو چند دن ہوئے تھے جب جعفر صاحب دل کے دورے کی وجہ سے چل بسے ابھی گھر والوں کے لئے صدمہ تازہ تھا جب پانچ مہینوں بعد تو فیفہ بیگم کی لٹک انسر کے وجہ سے وفات ہو گئی دونوں بہن بھائی ایک دوسری کی حمد بنے اسے صدمے سے نکلے تھے شفیق صاحب نے محنت کر کے اپنے باپ کے کاروبار کو بلندے تک پہنچایا تھا اور اب وہ سپورٹس کا سمار برانے والی فیکٹری کے مالک تھے تین سال بعد اللہ نے ان کو دوسرے بیٹے سے نوازا تھا بڑا بیٹا انان جو بیس سال کا تھا اور انیورسٹی میں زیر تعلیم تھا جبکہ چھوٹا بیٹا ہارب جو سترہ سال کا تھا کولیج میں ایف ایس سی پری میٹیکل کہا رہا تھا بیٹی جیسی نعمت سے وہ محروم رہ گئے تھے حلیمہ کی شادی انہوں نے اپنے چچا دھوائی کے ساتھ کی تھی جس کا نام عباس آدم تھا عباس کا تعلق ایک متواسط طبقے سے تھا ان کی دو بیٹیاں تھی بڑی محاصلہ جو یونیورسٹی مکمل کر کی اب انٹرنشپ پر یونیورسٹی میں لیکچر بیٹی نمہ آلم پندرہ سال کی تھی اور نوی جماعت کی تعلق علم تھی سب کزنس میں محبت بری نوک جھوک چلتی رہتی تھی دو سال پہلے محاصلہ کی منگنی نمی نامی انسان سے ہوئی تھی جس کے گھر والے کافی لالچے ثابت ہوئے تھے پندرہ دن رہ گئے تھے شادی میں جب انہوں نے عباس صاحب سے ایک کار اور جہیز کا مطالبہ کیا کافی ہنگامے کے بعد بلاخ شفیق صاحب نے ان کو رشتہ ختم کرنے کو کہا اور ان کے سامنے انان کا رشتہ رکھا اس پر پہلے تو انہوں نے اعتراض کیا مگر بعد میں شفیق صاحب کے سمجھانے پر مان گئے کیونکہ اگر شادی اپنے مقرع وقت پر نہ ہوتی تو وہ اپنے شداروں اور محلے والوں کے سامنے سرعام بیزت ہو جاتے شفیق صاحب نے جب رکویہ بیقم سے بات کی تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ انہیں بھی محاصلہ بہت عزیز تھی انان کو اعتراض تو تھا لیکن اسے ماہی بھی اچھی بھی لگتی تھی وہ کچھ نخرے کر کے بلاخر مان گیا تھا اب قسمت کیا رنگ بکھانے والی تھی ان کو یہ تو کوئی نہیں جاندہ تھا لیکن خوشیوں نے ایک بار پھر عباسی ہاؤس کا دروازہ کھٹکٹایا تو انہوں نے اسے تہے دل سے خوش آمدید کہا تھا محاصلہ بھی انیورسٹی سے واپس آ کر آ کر اپنے اور نیمہ کے مشترکہ کمرے میں بیٹ پر لیٹی تھی جب حلیمہ بیگم اندر آئیں اس کے پاس بیٹ پر بیٹی وہ آنکھوں پر دائیاں بازو رکھے لیٹی تھی جب حلیمہ بیگم کے پاس بیٹنے پر اس کی آنکھ کھل گئی بازو اٹھا کر سامنے دیکھا تو سامنے ہی حلیمہ بیگم اسکراہ کے سے دیکھ رہی تھی محاصلہ نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا تھا کیونکہ اس کی منگنی ٹوٹنے کے بعد اس کی ماں کے مسکراہت جیسے کہیں کھو گئی تھی وہ لیٹے سے انہیں بیٹھی اور اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرانے لگی امی خیریت ہے آج آپ اپنے لوگوں کو مسکرانہ سکھا رہی ہیں محاصلہ نے مسکرا کر ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر شار سے کہا تو حلیمہ بیگم نے اسے مسنوی خوبکی سے گھورا بات ہی کچھ ایسی ہے میری ماں ہی کا نصیب اتنا اچھا ہو گئی یہ میں نے نہیں سوچا تھا محاصلہ تلخی سے مسکراتے ہیں اپنی ماں سے جواب میں بولی امی اگر اتنی ہی میں خوش نصیب ہوتی تو یوں بے مول نہ ہوتی دنیا کی نظروں میں خیر نصیب سے کیسا شکوا کر سکتی ہوں اللہ نے بنایا ہے اسے یقینا جو ہوا ہے میرے حق میں بہترین ہوا ہے منفی اور مصبت دونوں پہلو اس کی باتوں میں بیگ وقت پائے جاتے تھے اس کی معنی سے غور سے دیکھا گندمی رنگت جس میں آپ الہر نمائی ہوتی تھی کالے سلکی بال جن کی چٹیا بنی ہوئی تھی لمبے دار زخمدار بلکہ کالی آنکھیں جہاں اس وقت صرف ویرانی تھی چمک تو خوش ہی گئی تھی ان کی بری سے ہلکے غلابی لب جو مسکرانہ بھول گئے تھے دائیں گال پر پڑتا ہلکا سا ڈیمپل تیکھے نین اچھے پتلی سی ناک ارز وہ کسی کو بھی اپنی طرح متوجہ کرنے کی خاصی رکھتی تھی حلیمہ بیغم مسکراتے ہوئے اٹھیں اور اس کی پہشانی پر غصہ دیا تم مجھ سے پوچھو کہ تم کتنی خوش نصیب ہو تمہارے توسر سے خدا نے مجھے ممتہ کی عہدے سے فائز کیا خیر مجھے باتوں میں مطلقا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے حلیمہ بیغم نے اس کے دائیں گال پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ سواری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تمہارے مامو اور تمہارے بچ آتے ہیں کہ تمہارے شادی اس تاریخ پر ہو جس پر جس پر تیع ہوئی ہے اس لئے امی دلہے کے بغیر شادی ہوگی آپی کی اس سے پہلے کہ حلیمہ بیغم اپنی بات مقبل کرتی کمرے میں داخل ہوتی نیمہ نے ان کی آخری بات سن لی اور بلا تردیل اس نے اپنی زمان کے ہتھیار سے ان کی بات کو درمیان میں سے بے دردی سے کاتا تھا حلیمہ اور محاسا دونوں نے اسے گورا وہ مسکرا کر بیٹھ پر ان کے پاس بیٹھ گی اور اپنے لبوں پر دائیں ہاتھ کے شہادت والی انگلی رکھ کر ان دونوں کو دیکھنے لگی گویا یقین دلا رہی تھی کہ اب نہیں بولے گی حلیمہ بیغم نے سر جھٹک کر اپنے تمام توجہ ایک بار پھر محاسا کی طرف کی بیٹا تمہارے شفیق مامو تمہیں اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں مطلب یہ کہ انہوں نے انہوں کے لئے تمہارے عشتہ مانگا ہے جس پر تمہارے ابو نے حامی بھر لی ہے آج رات بس وہ ایک رسم ادا کرنے کے لئے آ رہے ہیں کی قیفیت میں اس کے لبوں سے بس یہ ہی نکلا تھا جبکہ پاس بٹھی نیمہ کے چہرے پر خوشی دیکھنے لائق تھی اسے اپنے انان بھائی سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی اور یہ سچ تھا کہ وہ نیمہ کی ہر چھوٹی سے چھوٹی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ الگ بات ہے کہ بیچارہ کر نہیں پاتا تھا تمہیں کوئی اطراز ہے ماہی امی مجھے تو کوئی اطراز نہیں آ بس مامو کو ہاں بول دے کتنا مزا آئے گا جب انان بھائی ہمارے گھر آئے کریں گے اور میں اس خجور حارب کا نام جو نیمہ نے رکھا تھا کہ شکایتیں لگائے کروں گا پھر اس کی پٹائی ہوگی ان سے ہائے کتنا مزا آئے گا حلیمہ بیگم نے بقاعدہ سر پیر لیا تھا نیمہ کی چلتی زبان پر جبکہ محاصابی بھی بے یقینی سے نے دیکھ رہی تھی نیمہ اگر اب تم بولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا حلیمہ بیگم کا اس بار لہجہ کافی سخت ہو گیا تھا نیمہ نے مو بصور کے ان کو دیکھا اور بیٹ سے اٹھ کر کمرے کے دروازے کی جانے بڑے سے پہلے کہ وہ پلٹ کر اپنی زبان کے جہر پھر سے دکھاتی ہے حلیمہ بیگم نے وہی سے اپنا جوتا لے کر اس کا نشانہ باندھا تھا جو نیمہ نے دروازہ جلدی سے کھول کر باہر کے جانے بھاگ کر خطا کیا تھا امی آپ جانتی ہیں وہ بتمیز مجھے ایک آنکھ نہیں باتا یونیورسٹری میں الگ پشان کرتا ہے جو ابھی سے ساری زندگی کے لئے سر پر بٹھا لوں مہاں سارے دانت پیسے تھے جیسے دانتوں کے نیچے آنان کی گردن ہو ماہی وہ بس تمہیں تنگ کرتا ہے ورنہ اس جیسا پیارا بچہ تو ہمارے سارے خاندار میں کہیں نہیں ہیں خیر میں یہاں تمہیں تمہارے ابو کا فیصلہ بتانے آئی تھی اب وہ ہماری عزت تمہارے انکار اقرار پر منصر ہے اقلیمہ بیغم کے آخری بات پر اس نے انہیں آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کیا یہ ایموشن بلیک میلنگ نہیں حریمہ بیغم نے بامشکل اس قرار کو لبوں کو زور سے دبا کر رکھا تھا امی مجھے ابو کے کسی فیصلے سے کوئی اتراز نہیں ہے نیمر کی دفعہ بھی میں نے ان کے فیصلے کی پاسداری خود پر فرض سمجھی تھی اور اب بھی ایسا ہی ہوگا لیکن امی آپ خود بتائیں وہ چار سال مجھ سے چھوٹا ہے اور مجھے آپی کہتا ہے کیا یہ اس کے ساتھ نائم صافی نہیں ہے محاصر کی بات حریمہ بیغم نے اپنی مسکراہت کو لبوں سے ازاد کیا تھا جتنی تم پتلی ہو وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو تو تم سے چار سال بڑا لگتا ہے اور رہی آپی کی بات ہو تم کونسا اس کی سگی بہن ہو اب یہ سرطہ پیر کے بغیر جو وجوہات ہیں ان کا پیچھا چھوڑو اور رات کو اچھے سے تیار ہو جانا کیونکہ تمہارے ماموں کی ساری فیملی ہمارے گھر آ رہی ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے تم دونوں کی شادی ہو جائے حلیمہ بیغم یہ بول اپنی جگہ سے اٹھ کر پرٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی مازا نے حیرت سے ان کی پشت کو دیکھا تھا اور یہ سچ تھا وہ اپنے ماں باپ کی ماں باپ کو انکار نہیں کر سکتی تھی لیکن انان کو اپنی زندگی کے سفر میں ہمارا ہی کبھی نہیں بنانا چاہتی تھی اس سنوں کا دماغ تو ٹھکانے لگاتی ہیں اس کی حمد کیسے ہوئی مجھ سے شادی کے لیے ہاں کہنے کی ماں سا خوصے بڑھائی اور کمرے میں مجود ڈریسنگ ریبل پر رکھی اپنے موبائل کو اٹھا کے اس کا نمبر مرانے لگی بیل تو جا رہی تھی لیکن کال وہ اٹھا نہیں رہا تھا کب تک بھاگو گے نلائک انسان تم آج گھر تو آؤ کے بھی دیکھتی ہوں میں تمہیں ماں سا خوصے بول کا کمرے میں مجود واشروم کی طرف چلی گئی تھی سفید کلر کی شرواکمی سپینے بالوں کو جل سے سٹ کی اور پرفیوم کی خوشبو ہر سو بکھیرتے وہ اپنے گھر والوں کے سا حلیمہ بیگم کے گھر داخل ہوا تھا چہرے پھلکی سے داریوں اور لبوں پر مسکراہت تھی ایک انچانی خوشی کے حسار میں خود کو محسوس کر کے وہ لانچ میں مجود سنگل سوفے پر بیٹھ گیا تھا دل میں بے ساختہ ماہی کو دیکھنے کی خواہش جاگی تھی اسی خواہش کو پورا کرنے کے لئے جب اس نے نگاہوں کو اردگرد گھمایا تو مایوسی ہوئی کیونکہ وہ کہیں نہیں تھی حارب اس کی حرکات اور سکنات کو بڑے گوھر سے مرحضہ کہہ رہا تھا بھائی ماہی آپ یہ کمرے میں ہیں حارب مسکراہت کو لبوں میں دبا کر انان سے سرگوشانہ داز میں بولا تو انان اپنی چوری پکڑ جانے پر شرمندہ ہونے کی بجائے حارب کو گھونے لگا جب ظاہر تو دوسر سوفے پر بیٹھا تھا لیکن انان کے کافی قریب تھا اپنی عزت کو سرعام نلام نہ کروا لینا مجھ سے بڑے بھائی والا روب جھارنا پر سمجھا تھا اس نے جبکہ مقابل اپنے بتیس دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے ڈیٹوں کی طرح ڈیٹوں کی طرح ہس دیا تھا اس سے پہلے انان کچھ بولتا لانچ میں محاسا کے سلام لینے کی آواز پر وہ رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگا ہلکے لیمن کلر کی فروگ پہنے ڈوبٹے کو سر پر اچھے طریقے طرح سے اڑے میک اپ سے پاک چیرے لی وہ سادگی میں بھی انان آباسی کے دل کے دروازے پر دستر دے گئی تھی بھائی مو بند کر لو یہی وہ مہیاپی ہیں جو آپ کی ٹیچر بھی ہیں حارب نے ایک بار پھر انان کو دیکھ کر دیمی آواز میں کہا جو مسلسل محاسا کو نظروں کے احسار میں لی ہوئے تھے انان اسے گھور کر نگاہوں کا روح بدلا تھا جو اسے مشکل کام ضرور لگا تھا لیکن ناممکن نہیں السلام علیکم آہین آپ ہی کیسے ہیں آپ حارب نے بلند آواز میں محاسا کو مخاطب کیا تھا جو اپنے مامو اور ممانی کے درمیان بیٹھ کر مسکرارہی تھی والیکم السلام ربی میں بالکل ٹھیک ہوں تم کیسے ہو انان کی موجود کی کو سرے سے نہیں نظر انداز کرتے ہوئے وہ حارب سے بولی تھی ابھی تک تو ٹھیک نہیں ہو لیکن آپ کی آنے سے بلکل ٹھیک ہو جاؤں گا حارب کے زوم اینی بات پر نان اور محاسا نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا تھا ایک ہی نگاہ سربائے سوال تھی تو مقابل کی آنکھوں میں نراز کی تھی محاسا نے شکایتی نظروں سے سے دیکھ کر رک مور لیا تھا نیمی کہاں ہے حلیمہ روکہ بیگم نے اس کی غیر مجود کی کو محسوس کرتے ہوئے لانچ میں لکڑی کی کرسی پر برجمان حلیمہ سے پوچھا تھا اس سے پہلے کہ نیمہ بیگم کو جواب دیتے ہیں نیمہ کیچن سے نکلی اور سب کو سلام کر کے وہ سب کے سامنے مشروب اور دیکھل عظمات رکھنے لگی شفیق صاحب اور رکیہ بیگم سے وہ بقاعدہ گلے ملی تھی جبکہ نانے مسکرہ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا جبکہ حارب تو اسے دیکھ کر ہی مو بھسورتے ہوئے رخ موڑ گیا تھا خجور مجھے نظر انداز کیا نا ابھی بتاتی ہوں تمہیں نیمہ دل میں سوچتے ہوئے آگے بڑی اور مشروب کا ایک گلاس اٹھائے جانبوجھ کے اس طرح سے لڑک رائی کہ وہ مشروب کا گلاس اس حارب کے کپڑوں کا ستہناز کر گیا تھا نیحان سے انان اور محسا کی آواز بے وقت لانچ میں گنجی تھی جبکہ حارب صدمے سے اپنی نئی صفحہ شروار کمیس کو دیکھ رہا تھا اور نیمہ مسومیت کا لبادہ اڑے اس سے معذف کرنے لگی آئم سو سوری ربی وہ پتہ نہیں کیسے میرا پاؤں مڑا اور مشروب تم پر گر گیا لہجے میں احساس اندامت تو وہ چاہ کر بھی پیدا نہیں کر پا رہی تھی اور آنکھوں میں مجھو شرارت سے وہ اس کو گھور کا لانچ میں مجھوڈ واشروم کی طرف چلا گیا میں کھانا لگاتی ہوں محسا یہ بول کا اپنی جگہ سور کا کیچر میں چلی گی جبکہ نیمہ انان سے باتوں میں مصروف ہو گئی سوکھی گاجر اب تو دیکھ میں تیرا کیا حال کرتا ہوں تصور میں ہی وہ نیمہ کو ورننگ دینے والے انداز میں خود سے بڑھ بڑھ آیا کھانے سے فارغ ہو کر رکیہ بیگم نے محسا کو ایک انگوٹھی بنائی جبکہ شفیق صاحب نے اسے پانچ ہزار کیا کے چار نوٹ دیئے آنکھیں لمحے میں نم ہوئی تھی لبوں پر کپ کپاہٹ تھی حلیمہ بیگم نے اسے اپنے خزار میں لے کر اسے چپ کروانے کی کوشش میں اپنے ضبط کا دامن بھی چھوڑ گئی تھی پھر رکیہ بیگم نے آنکھیں بڑھ کر ان دونوں کو چپ کروایا تھا لڑکیوں کی نانسوں کی قیمت شہر بیچاریت ساری عمر بھکتے ہیں انان بڑھ بڑھ آیا تو حارب نے بامشکل مسکراہت کو لبوں کو اپس میں پیوست کر کے رکا تھا تین گھنٹے وہاں رکنے کے بعد تو وہ واپسی کے لیے روانہ ہوئے تھے اس دنان محاصر کو بلکل بھی موقع نہیں ملا تھا کہ انانسے بات کرنے کا صبح یونیورسٹی میں بات کرنے کا سوچ کر وہ پرسکون ہو کر سو گئی تھی گھڑی پر وقت دیکھتے ہی وہ کافت کا شکار ہوئی تھی کیونکہ یہ اس کے لیکچر کا وقت تھا برحال ذمہ داری نبھانے کے لیے وہ اٹھی اور اپنے دپارمنٹ سے سیدھے بی بی اے دپارمنٹ کے تک چلی گئی جہاں پانچویں سمیتر کی کلاس میں اس کا معاشیات کا لیکچر تھا کلاس میں داغل ہوئی تو سب سرڈر نے اترام کھڑے ہو کر اس کا توال کیا سوائے انان عباسی کے جو پھر سب سے پچھلی نشست پر شہزادوں کے طرح برجمان فرصے سے محاصر کے تاثرات دیکھ رہا تھا محاصر کی پشانی پر بیگ وقت دو تین بلوں نے اپنی جگہ بنائی تھی اور چاہنے کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنا لہجہ نوربل نہ رکھ سکی تھی مسٹر انان عباسی اس کی آواز میں اس کا غصہ ہر کوئی محسوس کر سکتا تھا لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس غصے کی اثر وجہ کیا تھی انان سجد کی سے کھڑا ہو گیا لیکن اس کی آنکھوں میں خوف کی کے تاثرات ابرے تھے مطلب صاف تھا کہ اسے محاصر کا اس طرح مخاطب کرنا پسند نہیں آیا تھا تمام سرڈرنس کو اس نے بیٹھنے کا کہہ دیا سوائے انان کے پھر ڈیر گھنڈے کے لیکچر میں انان کھڑا ہی رہا تھا اور اس دوران محاصر نے غلطی سے بھی سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ اس کا پارا سوانیزے پر ہوگا لیکچر لے کر وہ باہر نکلی اور اپنے ڈپارمر کے طرح جانے ہی لگی تھی جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کسی سیڈیوں کے جانے کھینچا تھا مقابل نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کو گلہ گھونٹا تھا محاصر خوف سے آنکھیں بند کر گئی تھی انان نے غصے سے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں دنیا بھر کی مسئومیت مسئومیت نے بسیرہ کر لیا تھا اس کے دائیں بازو کو کمر کے پیچھے موڑ کر اسے دیوار سے لگائے وہ دوسرے ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹاتے ہی دیوار پر ٹکا گیا اور اس کے چہرے کے نقوش میں خوصا گیا تھا غصہ ایک لمحے میں ختم ہوا تھا جب وہ محاصر کی مسئومیت کو یوں اس کے چہرے پر سرعام رکھ کرتے دیکھا تھا کیوں مجھ پر غصہ نکالا اپنے لہجے میں نرمی خود بخود اتری تھی محاصر نے پلکوں کے پردے کو آساس سے اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا گندمی رنگت گہری بری آنکھیں کھڑی مغرور ناک ہلکی سی داڑی لبوں پر مسکراہت اور نگاہوں کی تپش مقابل کو ٹک ٹکی باندے دیکھ رہی تھی آپ کا ہونے والا شوہر میں گھر پر ہونے والی میسیز یہاں آپ کا سٹوڈنٹ ہوں آپ کا ہونے والا شوہر میں گھر پر ہوں ہونے والی میسیز یہاں آپ کا سٹوڈنٹ ہوں جو آج آپ جو آج اپنی سزا کی وجہ جانے کیلئے کھڑا ہے محاصر نے اسے گورا اور دانت پیستے ہوئے اسے گویا ہوئی شادی کے لئے قرار کیوں کیا تم نے کیا تم نہیں جانتے کہ میں تم سے چار سال بڑی ہوں کل کو پشتانے سے بہتر ہے تم آج ہی اس کسے کو ختم کر دو انہا نے مسکرا کے اسے دیکھا کیوں ختم کر دوں بہت سے لوگ ہیں جن کی بیویوں کی عمر جن کی بیویوں کی عمر ان سے زیادہ ہوتی ہے میں کون سا نوکہ کام کرنے والا ہوں ہاں اگر اس نمیر سے کوئی محبت محبت کا معاملہ ہے تو بتا دے ورنہ دوسری صورت میں آپ کی شادی صرف مجھ سے ہی ہوگی وہ سرد انداز میں بولتے ہوئے محاسا کو جلتے انگار پر لٹا گیا تھا محاسا نے بے یقینے سے صرف دیکھا تھا تم جانتے ہو تمہاری یہ زدہ ہم دونوں کو ہی نہیں ہم سے جڑے باقی عشتوں کبھی دباہ کر دے گی اور ہی نمیر سے محبت کی بات تو تمہیں اس سب سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے سمجھے تم اب دور ہٹو مجھے جانا ہے محاسا نے اعتماد سے جواب دیا لیکن نم آنکھوں کی دندلہ ہٹ مقابل سے چھپی نہ رہ سکی وعدہ کریں رویں گی نہیں پھر جانے دوں گا انان نے اپنے دائیں ہاتھ اس کے سامنے پلایا تم حاسا نے اسے گورا اور دانت پیستے ہوئے بولی مجھے جانے دو انان ورنہ میں مامو سے تمہارے شکیت کر دوں گی اس منصوبانہ دھمکی پر کون نہ جان چھوڑے آپ کی خیال رکھئے گا اس بار برداشت کی ہے آپ کی سزا اگلی بار نہیں کروں گا مسکراتے لہچے میں بول کر وہ اس کے بالوں کو جو کھینچنی کی وجہ سے ڈوبٹے سے باہر نکل آئے تھی اس کے چہرے سے ہٹانے لگا تو محاسا نے بروقت اس کا ہاتھ جھٹک کر اس کا ارادہ نکام بنا دیا وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹھا اور وہاں سے چلا گئے جبکہ محاسا نے جلدی سے اپنے بالوں کو ڈوبٹے کے اندر کور کیا خود کو کمپوز کرتے ہوئے وہاں سے اپنے دپارمنٹ کی طرف چلی گئی تھی انان گھر آیا تو سامنے ہی لانچ میں ہارب سووے پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا اس میں اپنا بیگ اس کے اوپر پھینکا اور خود دوسرے سووے پر بیٹھ کیا ہارب انان کو گھڑتے ہوئے اٹھا تھا بھائی میں ابو سے شکایت کروں گا آپ کی ہارب بیگ کو دوسرے سووے پر رکھتے ہو مسلمی خوف کی سے بولا تھا بس بس ابو کے نام سے ڈرانے کی ضرور نہیں آپ جاؤ اور جا کر میرے لئے پانی لے کر آو میں نہیں لارہا آپ کے لئے پانی ہارب واپس بیٹھتے ہوئی بولا تو انان نے آنکھیں چھوٹی کر کے سیگورا وہ جو ہمارے ملے کی مولوی صاحب ہیں ان کی بیٹی آفیا کو کل بائیک پر بٹھا کر تم نے سارے شہر کی سیر کروائی یہ ابو کو بتانے میں کتنا وقت لگے گا انان نے دل جنانے والی مسکرہر سے ہارب کے چیرے کو دیکھ کر بولا جو صدمی سنان کو دیکھ رہا تھا بھائی جھوٹ کی انتہا ہے ویسے میں نے کب کسی کو اپنی بائیک پر بٹھایا ہارب کی صدماتی کیفیت پر انان نے بامشکل اپنے کہکے کا گلہ گھونٹا تھا بیٹا تو جانتا ہے تیرا بھائی کمینے پن کی ڈگری کا کورس کر چکا ہے ثابت کرنا کونسا مشکل کام ہے فوٹو شاپ کس مرض کی دعا ہے انان نے یہ بولتے ہی اس کے آگے اپنے موبائل کی سکرین کے جس میں بائیک پر وہ واقعی ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کافی غور کرنے پر معلوم ہو رہا تھا وہ نگلی تصویر ہے میں جانتا ہوں یہ چلاک لومڑی نے آپ کو سینڈ کی ہے بنا کر لیکن میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ نگلی ہے حارب کی بات پر نان دھیمی آواز میں بولا بیٹا ہمارا باپ ثبوتوں پر غور کرنے سے پہلے سزا سناتا ہے سوچ لے اور دوسری بات ہمارے باپ کا شمار ان حموز سے ہستیوں میں ہوتا ہے جو یہ جملہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں یہ میری اولاد نہیں کیا ہوگا بھائی اب آپ بلیک میل کریں گے مجھے ایک جھوٹی بات پر حارب نے جذباتی پن حارب انان کو گھڑتے ہوئے اٹھا اور دانت پیچھتے ہوئے کچن کی طرف جانے لگا جب انان نے اسے روکا رابی تم نمی کو چلاک لومڑی کہنا بند کر دو اب میری ہونے والی سالی ہے تو دھورا رشتہ بنے جا رہا ہے قبردار جو کسی فضول نام سے اسے بکارا کبھی کبھی نہیں ہر بار آپ مجھے میرے ستیلے بھائی لگتے ہیں قسم سے ہاں بتایا تو تھا تجھے کہ ہم تجھے کہ ہم تمہیں جو کچھرے کے ڈھیر سے ڈھیر ہے نا شہر سے باہر وہاں سے لائے تھے بڑی بری حالت تھی تمہاری وہ تو ابو کو رحم آ گیا اور تم انان کی چلتی زمان کو برے کے لانچ میں داخل ہوتے شفیق صاحب کو دیکھ کر لگی جو لانچ میں داخل ہوتے ان دونوں کی طرف آ رہے تھے حارب نے ان کی نظروں کا تاقب کیا تو مسکرہ شفیق صاحب نے نا سمجھے سے دونوں کو دیکھا اور قریب آتے ہوئے بولے کس کے ماں باپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے شفیق صاحب کا لحظہ باروب ہونے کے ساتھ دیمہ اور نرمی اختیار کیے ہوئے تھا انان نے التجائی نظروں سے حارب کو دیکھا جو مسکرہ ہر ضبط کرتے اپنا سر نفی میں ہلا رہا تھا ابو وہ بھائی حارب ابو کے لئے بانی لاؤ تب تک میں امی کو بلاتا ہوں جو نرگز خالہ ہمسائیوں کی عورت کا نام کے گھر گئی ہیں انان موبائل کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں لاراتے ہوئے بولا حارب اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی موہ بزور کا کچھر میں چلا گیا ابو میں امی کو بلاتا ہوں شفیق صاحب سوالی نظروں سے انان کو دیکھ رہتے جب انان یہ بول کر وہاں سے بھنگنے والے انداز میں بھائی کے طرح بھاگ گیا تھا انتہائی کوئی ڈھیٹ اور نکمی الاد ہے میری شفیق صاحب ربراتے ہوئے حارب کی طرح متوجہ ہوگئے جو کچھن سے پانی لارہا تھا اگلے دنوں یونیورسٹی پہنچی تو پارکنگ ایریا میں ہی انان نے اپنے ایک دوست کے ساتھ باتیں کر رہا تھا وہ اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تو انان کے الفاظ اس کے قدموں کو رکنے پر مجبور کر گئے تھے بس ہمزہ کیا بتاؤں ابو زبردستی کر رہے ہیں میرے ساتھ حالانکہ ماہی چار سال بڑی ہے مجھ سے انان کی محاسا کی طرف خوش تھی جبکہ حمزہ کا چہرہ محاسا کو صاف نظر آرہا تھا محاسا کا دل شدہ سے چاہا تھا کہ زمین قدم اٹھاتے ہوئے وہ خود کو کمبوز کر کے وہاں سے جا چکی تھی لیکن آنکھوں میں دندلاہت قدموں کی مضبوطی کو عزمانے کا کام با خوبی کر رہے تھی گئی کیا انان نے حمزہ سے دھیمی آواز میں پوچھا تو حمزہ نے مسکراتے ہوئے اس کے دائیں گندے پر پنچ مارا ذریعن انسان وہ تو کب کی جا چکی ہے انان نے جلی سے رخ موڑا لیکن وہ جا چکی تھی ہائے ان کو تنگ کرنے کا بھی الگ ہی مزہ ہے مجھے تو لگا تھا کہ ایک آدھا سنا کر جائیں گی لیکن یہ ٹرین تو بغیر رکے ہی چلی گئی انان دائیں ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ کر حمزہ پر گرنے والے داز میں پیچھے ہوا حمزہ نے بروقت اسے تھاما تھا بیٹا اتنا تنگ کرنا جتنا تم نے بعد میں سہنا ہے حمزہ اسے خود سے دودھ اکیلتے ہوئے بولا تو انانے سے گھورا تم سے بڑا کمینہ نہیں ہوں میں انان یہ بول کر یونیورسٹی کے اندر کی طرح بھاگا تھا جبکہ حمزہ اپنی آس دن چڑھاتے ہوئے اس کی طرح بھڑا تھا اس کے بھاگنے پر وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا محاصر اس دن کے بعد جیسے خموشی اختیار کر لی تھی شادی کی شوپنگ بھی شوپنگ میں بھی وہ سردرت کا بھانہ بنا کر جانے سے ٹال دیتی تھی وقت کا کام ہے گزرنا وقت کا کام ہے گزرنا سو وہ گزر ہی جاتا ہے چاہے جیسا بھی ہو محاصر نے یونیورسٹی سے ایک ہفتے کی چھوٹیاں لے لی تھی آج مہندی کا دن تھا اور ان دونوں کی مہندی کی رسم ایک ساتھ ہونی تھی اباسی ہاؤس کو رنگ بننگی روشن سے سجا کر اس کی رونک کو دگنا کیا گیا تھا حلیمہ ویگم کے سسرالی رشتے دار بھی وہاں ہی مدو تھے محاصر پیلے رنگ کی فراغ پر پھولوں کے زیور پہنے ڈوبٹے کو سر پر اچھے سے سیٹ کیے گلابی ڈپ گلوز لگائے بہت خوبصور لگ رہی تھی گندمی رنگت بینا میک اپ کے چمک رہی تھی گلال کی گلال کی کمی پہلو میں بیٹھے انان نے پوری کر دی تھی جو کسی ریاست کے اشہدادے کی طرح اس کے ساتھ تفیش روہ کمیز پہن کر گلے میں میرون کلر کی چندریم کو مفلر کی طرح اڑے وہ مسکراتے ہوئے پاس بیٹی محاصر پر ہر دو منٹ کے وقفے کے بعد نظر ڈال کر اسے خود نے سمیٹنے پر مجبور کر رہا تھا انتہائی کوئی نظر باز انسان ہو تو محاصر نے اس کے مسلسل خود کو دیکھنے پر جھجلا کر بولی تو انان نے مسکرات کو لبوں میں دبا کر رکھنے پر مجبور کیا تھا ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن کل کی کرنٹی میرے پاس نہیں ہے انان کی زومینی بات پر محاصر سے گورا اور دانت پیستے ہوئے بولی تم سے ہر قسم کی توقع کی جا سکتی ہے تاڑو انسان اور کل کی کل دیکھی جائے گی جواب میں انان نے کچھ کہنے کیلئے مو کھولا ہی تھا کہ سٹیج پر ہارب اور نیمہ لڑتے ہو انتہ کا پہنچے چڑیلوں کے مو نہیں لگتا جاؤ یہاں سے ہارب نے نیمہ کو گھڑتے ہو انان کی طرف دیکھ بڑھ گیا جبکہ نیمہ نے رونے والی شکل بنا کر انان کو دیکھا تھا رب کیا بولا ہے نیمی کو تمہارا تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ گھرائے مہمانوں سے کیسے بات کرتے ہیں انان نے دھیمی مگر سخت آواز میں ہارب کو ڈانٹا تو وہ سٹیج پر مجود باقی دینوں پر جیسے سکتہ تاری ہو گیا ہارب نے ایک نظر نیمہ کو دیکھا اور بینہ کچھ کیس سٹیج سے اتر گیا نیمہ نے شرمیل کی سر چھکا لیا سوری بھائی لیکن اس کی غلطی نہیں تھی وہ تو تصویر والی بات پر مجھ سے نراز تھا آپ نے ڈانٹ کر اسے پکا پکا والا نراز کر دیا نیمہ مو وصور قبولی تو انان نے مسکر آکھے سے دیکھا جبکہ محاصہ نے اسے گھورا اور بینہ اپنے دولن ہونے کا لحاظ کی وہ نیمہ کو سخت سخت سنانے لگی نیمہ شرم نام کی چیز ہے تم میں یا نہیں چھوٹی ہو تو اب جو تمہیں ہر چیز بتانی پڑتی ہے اپنا خیار رکھتا ہے وہ تمہارا اتنا خیار رکھتا ہے وہ تمہارا اور تم اسے بے وجہ ہی کسی کے بھی اکتب کا نشانہ بنوا دیتی ہو جاؤ اور جا کر سوری کرو اور اسے اور واپس یہاں لے کر آو محاصہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی انان نے مسکر آکھے اس کے چیرے کو دیکھا تھا چولو گلال تو بکھرا گالوں پر اب وہ وجہ غصہ ہو یا حیاء کیا فرق پڑتا ہے انان کو اسے بڑھ پڑھایا تو نیما اور محاصہ نینا سمجھی سے سرخہ نیمی جاؤ جلدی جاؤ اور ربی کو بلا کر لاؤ ورنہ تمہاری آپی جن نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے مشکل ہے کہ میں تمہاری واپسی تک زندہ رہوں انان رڑنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تو نیما مسکراتے ہوئے سٹیج سے اتر کر حارب کی طرف چلی گئی آئندہ اگر تم نے ربی کو بے وجہ ڈانٹا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے لئے محاصہ اسے گھرتے ورننگ دی تھی جبکہ انان مسکرات تھوڑا سا اس کی طرف جو کر بولا یقین مانی ہے میرا آپ سے زیادہ برا اس تقریب میں میں کوئی نہیں میں کوئی نہیں محاصہ جو اس کے جھگنے کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے ہوئی اس کی بات پر اس کی نزدیک ہوئی اور اسی کے انداز میں بولی منع کر دو شادی سے ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس اس کی بات بنانے با مشکل اپنے اندر اٹھتے غصے کو ہاتھ کی مٹھی بنا کر کنٹرول کیا تھا اور پھر بینہ کچھ کہے اسٹیز سے اتر کر اپنے دوست پر چلا گیا محاصر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا حال اب غصے سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا نیمہ بھی اس کے پیچھے اس کو ڈھونتے ہوئے کمرے میں آئی جس کا دروازہ کھولا تھا اور وہ بیٹ پر دچھا سا آنکھیں موت کر لیٹا لیٹا تھا نیمہ نے آشتہ سے قدم بڑھائے اور گلہ تر کرتے ہوئے بولی ربی سوری اس کی بات پر حارب نے کوئی جواب نہیں دیا تھا نیمہ آگے بڑی اور اس کا ہاتھ پکڑنے لگی تو حارب نے آنکھیں کھول کر اس سے تقریباً خود سے دور دکھیلہ تھا مجھے نہیں کرنی تم سے کوئی بھی بات جاؤ یہاں سے حارب بہت کم غصہ کرتا تھا لیکن جب کوئی بات اسے ہٹ کرتی تھی تو وہ ایسا ہی ردعمل ظاہر کرتا تھا وہ بامشکل وہ بامشکل خود کو سنبھالتے ہوئے بھی کنٹرول کھو دیتا تھا نیمہ نے آنکھیں زور سے بند کر لی اور مجمرانہ آداز میں بولی دیکھو تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو میں مانتی ہو میں نے غلط کیا بھائی کو تمہاری وہ تصویر دیکھ کر اور پھر بھائی نے تمہیں جو میری وجہ سے ڈانٹا اس کے لیے بھی سوری جو بات تمہیں ہٹ ہوئی اس کے لیے بھی سوری آئندہ نہیں کروں گی ایسا کچھ پکا پرومیس اب تو مجھے ماف کر دو حارب نے اس کی بھیگے لہجے پر اس کے جو کے سر کو دیکھا اور چلتے ہو اس کے قریب آیا دو قدم کے فاصل پر روکے سے دیکھا جب وقاعدہ سونسو کر رہی تھی لڑا یہ اپنے جگہ تھی لیکن وہ کبھی نیمہ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا اچھا تمہارا سوری صرف ایک شرط پر ایکسیپٹ کروں گا بولو منظور ہے حارب کی بات پر اس نے سر اٹھایا کالی آنکھوں میں مجھو نمی بیگی پلکوں پر شگلم کے موتی کی طرح جمع کر مقابل کے دل میں نیا احساس جگہ آگئی تھی حارب نے جلی سے نظروں کا ذاویہ بدلا اور خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا تم ولی میں تک میری ساری باتیں مانو گی حارب کی بات پر وہ مو بسور کر رہ گئی تھی پھر مجھے تین دن تک اپنی بات ماننے کا کہہ رہے اور ابھی نیمہ کا صدمہ حسد سے سوات تھا چہرے پر مسومیت مقابل کو کچھ نوکھی احساس مطارف کروا رہی تھی ہاں بالکل اگر میری معافی چاہتی ہو تو نیمہ نے دلی دل میں اسے ہزاروں گالیوں سے نوازہ لیکن چہرے پر مسکراہ لاتے ہوئے بولی مجھے منظور ہے اب چلو سٹیج پر آپی بلا رہی ہیں یہ بول کر اس نے حارب کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے نیچے سٹیج کی طرف بڑھ گئی حارب بھی نہیں تجاج کیے اس کے ساتھ چل پڑا لبو مسکراہ ٹرگوں میں جس سے خوشی سرات کر گی تھی جس سے جسے سمجھنے سے فیلحال وہ کاثر تھا اگلے دن دونوں گھرانوں کے لئے خوشیوں براہ تھا برات کنتظام ایک قریبی میریج حال میں کیا گیا تھا آف وائٹ کلر کی شروانی بہنے بری آنکھوں میں ایک نہ ختم ہونے والی چمک لبوں پر مسکراہ تھی وہ سٹیج پر بیٹھا اپنی خوشیوں کا خیر مقدم کا رہا تھا دوسری طرف سرخ رنگ کے لہنگے میں اچھی طرح سے میک اپ کیے تمام زیورات کو پہنے سر پر جالی دار بٹک کا گھنگٹ اور فطرت گھبرہ ہڑکا شکار ہوتے ہوئے اپنی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی تھوڑی دیر بعد آباز سالم حریمہ اور ایک مولوی صاحب کے ہمرا ورائٹر روم میں داخل ہوئے اور انہوں نے شوقت سے محاسا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی وجود کی کا احساس دلائے محاسا کی آنکھیں لمحے میں نم ہوئی تھی گزرا بچپن ایک پیلم کی طرح اس کی آنکھوں میں دھونے لگا تھا ہوشت تو تباہ پچاس ہزار روپے سکہ راج دل وقت پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے وہ مجھ سے چار سال بڑی ہے وہ قبول ہے محاسا کے کانوں میں انان کی دین کے الفاظ گردش کرنے لگے تھے مولوین دوبارہ وہی کلمان دھرائے تھے ابو زبردستی کر رہے ہیں قبول ہے میں کون سا نوکھا ہوں جو خود سے بڑی لڑکی سے شادی کر رہا ہوں قبول ہے آخر بار قبول ہے کہ اس نے سکتی سے آنکھیں بند کی تھی مصبت اور منفی دونوں خیالات نے اس کے ذہن کو گیرے میں لے لیا تھا انان سے جا کر بھی مولی صاحب نے قبول مبارک دی اور آنے والی زندگی کی دعا کر سٹیج سے چلے گئے تھے تھوڑی دیر بعد جب محاسا کو سٹیج پر لائے گیا تو وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کر محاسا کی طرف بڑھا تھا گنگر میں بھی اس کے دل کی دھرکنوں کو رکس کرنے پر مجبور کر گئی تھی سٹیج سے نیچے کھڑی محاسا کی طرف سے اس نے ہاتھ بڑھایا تو محاسا نے اپنا دائیں ہاتھ رکھ سٹیج کے اوپر چڑھتے ہوئے اس کے ہمراہی وہاں مجھون نشست پر برجمان ہو گئی تھی تھوڑی دیر بعد کھانے کا دور چلا تو سب لو کھانے کی در متوجہ ہو گئے انان موقع غریمت دیکھ کر محاسا کی طرف تھوڑا جھکا اور بولا واللہ آج آپ بہت حسین لگ رہی ہیں نجانے دل آپ کی آنکھوں میں اکس کیوں دیکھنا چاہتا ہے لیکن یقین کریں کہ آج میں آپ بہت عریف کرنے والا ہوں انان دکھا کر گئی تھی رخصتی تک انان ایسے زج کر دیا تھا لیکن محاسا بھی دھیٹ بنی خموشی سے سنتی رہی تھی انان کو لگ رہا تھا کہ وہ شرم ہویا جس خموش جب کہ بچارہ نہیں جان تھا کہ یہ خموشی تو خان سے پہلی کی خموشی تھی رخصتی بھائی پہلے پیسے دے نیمہ کے جواب پر حارد نے رخ مور کا مسکرہ رکی تھی جب کہ انان نے آنکھوں کو چھوڑا کر ان دونوں کو دیکھا ابھی تھوڑی دیر پہلے بیس ہزار تم نے گلاس دودھ کے لیے لیے تھے جس میں سے صرف ایک گھونٹ میں نے پیا تھا اور اب پھر سے کس چیز کے دوں پیسے اور تم کس خوشی میں اس کے ساتھ کھڑے ہو بھائی پارٹنشپ کی ہے اس لئے کھڑا ہوں یہاں ہر مسنوی کھڑے کرتے ہو انان سے بولا تیری تو کمین انسان اپنے بھائی کا سا دینے کی بجائے تم بھی مجھے گھورا اور اپنے بٹوے سے پانچ ہزار کی چار نوٹ سے دے دی نیمہ کے ہاتھ سے سارے پیسے ہر اجھ کر نیچے کی طرف بھاگ تھا جبکہ نیمہ چیختے وہ اس کے بیچے بھاگی تھی اچھی خاصی مہنگی پڑی ہے یہ شادی شکر ہے اللہ کا کنگار ہونے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن بے سود انان نے دروازے کی چابی کمرے میں کہیں نہیں تھی مہمانوں کے خیال سے دروازہ کھٹانے سے گریز کر رہا تھا ماہی دروازہ کھولیں انان دھیمی مگر سخت آواز میں سٹڈی روم کے دروازے کے پاس جا کر بولا لیکن جواب اندر سے نہیں آیا انان نے غصے سے دروازے کو دیکھ اور پھر اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے واشم کے طرح بھڑ گیا شاہوہ لے کر وہ بیٹ پر لیڑ گیا اور رات کے نجانے کونسا پہر اس پر نیند مہربان ہوگی تو وہ پل سگون ہوتے ہوئے سو گیا تھا اگلی صبح اگلی صبح کسی کے بری طرح جھنجوڑنے اور زور زور سے بولنے کی آواز نے اسے نیند سے بیدار کیا تھا وہ بامشکل اپنے نوند کی بری آنکھ کول پایا تھا یہ میں ہوں میں ہارب آپ کا بھائی ہارب آنان کی آنکھوں کے سامنے دونوں ہاتھ لگاتے ہوئے تھا آنان ہر بڑھاتے ہوئے اٹھا تھا اور سامنے ہارب کو دیکھ گھسے سے گھنے لگا کیا ہے صبح صبح کیوں میرے کان کے پردے پھار رہے ہو پونے بارہ ہو چکے ہیں بھائی اور آپ کی ابھی ہی صبح ختم نہیں ہو رہی ہارب آنان کے سامنے اپنے کلائے پر گھڑی کو دکھاتے ہوئے بولا آنان کو جھٹکا سا لگا تھا گزری شب کے تمام سیکھ و سوا اس کے ذہن کو مکمل بدار کر گئے تھے بے ساختہ اس نے کمرے میں اپنی نگاہ دڑائی تھی لیکن بے صوت کمرے میں وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی ہارب نے مسکرا سے کیونکہ ابو نے کہا تھا دس بجے تک جو ناشتے کی میز پر ہو صرف اسے ہی ناشتہ ملے گا اور اب آپ لیٹ ہیں اس لئے آپ آپ اپنے ولیمے کے کھانے کا انتظار کریں آنان کو جھٹکا لگا تھا بکو مت میں نہیں بکر ہا بھائی آپ نیچے آکر خود دیکھ لیں ہار اب یہ بول کمرے میں چلا گیا جبکہ انان اٹھ کر واشروم کی طرف چلا گیا وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو سب کو خوش گپی میں مصروف دیکھا اس نے شکایتی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا اور پھر نیمہ سلام دعا میں مصروف ہو گیا جو محاسا کا ناشتہ عباس عالم کی حمرا لے کر آئی تھی عباس عالم سے ملنے کے بعد اپنی ماں کے پاس آیا تھا دولا تو جیسے فالتو ہوتا ہے وہ بڑھ بڑھایا تو رکیہ بیگم نے مسکرار کر اس کے دائیں گال پر حاضر رکھا میرا شہزادہ بیٹا بیٹھو میں ناشتہ لگاتی رکیہ بیگم نے اسے پیار سے کہا لیکن انان کی خفقی برقرار تھی رہنے دے امی اب وقت ہی کتنا رہ گیا ہے میں اپنے ولی میں ہی ڈینر کر لوں گا انان کی بات پر شفیق صاحب جو رکیہ بیگم سے کچھ بات کرنے آ رہے تھے اسے گھوڑنا نہیں بھولے تھے اچھی سزا تجویز کی ہے خود کے لئے اب انسان کو کم سے کم اپنی شادی میں تو پروٹوکل ملنا چاہیے اس کی شکایت انداز پر شفیق صاحب مسکراتے ہوئے بولے تھے اچھا جاؤ ناشتہ کر لو جا کر تم یہاں بیٹھو میں لاتی ہوں ناشتہ رکیہ بیگم یہ بول کے کچھے جانب چلی گی جب شفیق صاحب واپس لانچ میں چلے گئے تھے امی میں اکیلے ناشتہ نہیں کرتا آپ کو معلوم اس لئے میرے ساتھ آپ بھی ناشتہ کریں انان نے رکیہ بیگم سے کہا جو ناشتے کی اس کے سامنے رکھ رہی تھی میں تو ناشتہ کر چکی ہوں اگر بات ساتھ نیوانے کی ہے تو جیسے کل لے کر آئے ہو اس کے ساتھ کر لو بیگم ڈائننگ ٹیبل کی طرف آتی محاسا کو دیکھ کر بولی انان نے بھی ساختہ اس کی نظروں کا تاقب کیا تھا گلابی رنگ کی ریش می سوٹ میں اس کے گندم ہلکی سے میک اپ چمک رہی تھی ہلکی سی جلری میں وہ نئی نویلی دھولن ہی تو لگ رہی تھی انان اسے دیکھ نے لگا رکی بیگم نے گلہ کھنگ آر کر اسے متوجہ کیا تو وہ اگر جیسے ہوش کی دنیا میں آیا تھا رات کی بیستی کا احساس محسا کو دیکھ کر ہی شدت سے ہو رہا تھا سوری ماہی بیٹا آپ بھی ناشتہ کر لو میں تب تک آپ کے مامو کی بات سن کر آتی ہوں رکی یا بیگم بول کر چلی گئی وہ انان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی دونوں دراؤ خموشی تھی چند لمحے انتظار کے بعد محسا نے ناشتے کی ٹری اپنی جانے فسکائی اور اپنے لئے ناشتے نکالے لگی انان کو اس کا نظر انداز کرنا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا گرم گرم حلوہ پوری پائے سفید چنے دیکھ انان بی سختہ آپ سے تم پر آیا تھا جبکہ محسا نے آرام سے چاہے کہ کب سے ایک جس کی لے کر اسے میز پر رکھا اور بولی بتمیزی نہیں تھی وہ بس میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی محسا کا انداز نورمہ تھا لیکن اس کے الفاظ انان کو جلتی آگ پر دکھے رہے تھے تو محسے بڑھ رہی ہو محسے انان کو خوبصور لگ رہی تھی لیکن زبان کے نشتر اس کو زہر لگ رہے تھے محسا عالم نام ہے میرا وہ انان سے بولتے ہوئے ایک نوالہ موہ میں ڈالنے لگی تو انان نے اس کا ہاتھ تھام لیا ہاں آئی نہیں بلکہ محسا انان اباسی انان نے اتمنان سے کہا اور اس کے حاصل نوالہ لے کر اپنے موں میں ڈالیا محسا نے دل ملا کر ہاتھ کھینچا تھا بتمیزی مت کر اور تھرکی انسان ابھی تو شروعات ہے میسسز آگیا کہ دیکھو ہوتا ہے کیا انان کی زمین بات محسا کا چیرہ تبدیل ہوا تھا وہ نہ سمجھ نہیں تھی جو اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکتی زیادہ خوش فہم پالنے کی ضرور نہیں ہے وہ اپنے لہجے کی نرزش پر چاہتے ہوئے بھی کابو نہ پاس سکی خوش فہمیا کیسی میسس صحیح فہمیا ہے دیکھ لو کس حسیت سے میرے سامنے نہیں بلکہ میرے قریب مجود ہو انان اپنے لئے ناشتہ نکالتے ہوئے بولا تو محسا نے صرف اسے گھونے پر اقتفا کیا اور اپنی چائے کا مگ لے کر وہاں سے لانچ میں نیمہ کے پاس چلی گئی تھی انان سر حلاتہ کچھ سوچتے ہوئے ناشتے میں مصروف ہو گیا تھا ولی میں تقریب بھر پور انداز میں منقط کی گئی تھی جہان ان کے کہکو نے محسا کا دل جلایا وہیں محسا لوگوں کی باتوں کو سنتے ہوئے بھی خموش تھی اور زبدستی مسکرہ حٹ کو لبو پل آ کر اپنی خود ساختہ تکلیف میں اضافہ کر رہی تھی اس کا دل یہاں سے کئی دور جانے کو کر رہا تھا تقریب ختم ہونے کے بعد محسا انان عباس عالم کے گھر چلے گئے تھے تھوڑی دیر سب گھر والوں کے پاس بیٹھ کمرے میں آگئے تھی وہ شدید بیزاری حسار میں خود کو محسوس کرتے ہوئے وہ نوچنے والے انداز میں اپنا زیور اتار تھی جب انان اندر آیا رویل بلو کلر کی پین کوٹ میں اس کی اونچی لمبی ہائٹ واضح ہو رہی تھی لیکن محسوس نے اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا تھا وہ بیٹ پر گرنے والے انداز میں لیٹا بیٹ سے نیچے ٹانگے لٹکائے محسوس کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر شدید بزار چھائی ہوئی تھی بہت تھک گیا آج تو انان جانبوج کا تھکن کو اپنے لہجے میں سمونے کی ناکام کوشش کرنے لگا جبکہ محسوس نے اسے گھورا اور اپنا لہم کا سنبالتی ہوئی بیٹ سے اتنے لگی جب انان نے غیر آدی طور پر اس کا ہاتھ تھام لیا کیا ہے ماہی یہ خوام خواہ کی نراز کی کب تک جائے رہے گی ماہ سا کی آنکھوں اور لہجے میں ناغواری کی تیز لہر امڑ آئی تھی یہ خوام خواہ کی نراز کی نیچ یا نانباس اس کی بہت مضبوط وجہ ہے وہ اپنا ہاتھ رانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی جب کے مقابل اپنی گریفت کو مضبوط کرتے ہو اٹھ کر اس کے مقابل آیا تھا کیا وہ وجہ تمہاری نزدی کتنی اہم ہے کہ تم ہمارا رشتہ سیرے سے مانے سے ہی نکار کر رہی ہو تم نے شاید اپنے کان بند کی ہوئے تھے لیکن میری ابھی سننے کی صلاحی بلکل ٹھیک ہے اسے صلاحی سے محروم تھا کیونکہ آنکھوں میں تمہارا چہرہ تمہاری قربت ہواس علب کر چکی تھی میرے تم بہت خوبصور لگ رہی تھی آنکھوں اور لہجے میں محبس موئے اپنی شادت کی مولی اس کے پرخم لبوں کو چھوا تو مقابل کو جیسے کرنٹ سا لگا تھا وہ ہواس بہ ہاتھ سے اٹھنے لگی تو آنان نے اس کے ہاتھ کو چھڑکا دے کر اپنی طرف کھینچا لمحو کا جادو سچڑ کبور رہا تھا کھینچنی کی وجہ سے کچھ چوڑیا محاصا کے کلائی میں ہی ٹوٹ گئی تھی وہ مسلسل اس کے سینے پر ہاتھ رکے سے خود سے دور کرنے کی صحیح کر رہی تھی انان کی قربت پر اس کا دل وحش زدہ ہو رہا تھا اسے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا اللہ جانے وہ کون سے لوگ ہیں جو تین چار شادیوں کی خواہش دل میں رکھتے ہیں میں تو ایک کروا کے ہی تھگیا ہوں انان اس کے کان کے قریب سرگوش انداز میں بولا اور جان پوچھ کر اپنے لبوں کا لمس اس کے کان کی لوپ چھوڑا تھا محسا نے اس کی سانسوں کی تپش اپنے رخصار پر محسوس کی تو اس کا چہرہ ایک پل میں غلا بھی ہوا تھا گلال کو گویا بہانہ مل گیا تھا دھرکنوں کا شور کمرے میں مجود خموشی کو تو رہا تھا دھرکنوں کی روانگی معمول سے ہٹی تو سانسوں میں بے ترتیب بھی خود بخود آنے لگی وہ بحشر زدہ سی ہو کر نان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں جذبات کا سمندر تھٹھے مار آتا زیادہ دیر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی حمد نہیں کر سکی تھی اس لہجے کی التجائیہ بناتے ہوئے وہ بولی تھی مجھے سوازہ طور پر برا تھا لیکن محاصن اس احساس کو محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی محاصن اسے گورا اور دانت پیس کر بولی میرے سامنے بار بار اس کا ذکر نہیں کیا کرو آنان باسی ورنہ بہت برا کروں گی تمہارے ساتھ اب چھوڑا مجھے لو چھوڑ دیا آنان نے بولتے ہو اس کا بازو اپنے گرف سے زاد کر دیا تھا وہ اٹھنا چاہتی تھی بیٹ سے لیکن اٹھنے کی احمد خود میں نہیں پا رہی تھی ٹوٹی چوڑیوں کے ٹکرے بیٹ پر بکھرے سے گئے تھے یہ سب وہی تھا ماہی جو تم شادی کے تھا اپنی زندگی کو تم اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہی ہو میری بات یاد رکھ نہ تم آنان یہ بول کر کمرے میں مجود واشرم کی طرف چلا جب کے پیچھے بہت ساری سوچوں نے محاسا کا اپنے خسار میں لے لیا تھا ایک افتہ ہو گیا تھا ان کی شادی کو اور محاسا اور انان کے درمیان تمام فاصل جیس توالت کا شکار ہو رہے تھے محاسا اور انان دونوں نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا سب کی مبارک بات کا مسکر کر قبول کرتے ہوئے وہ آج سب نے احترام کھڑے احتراما کھڑے ہو کر اس کا استقوال کیا تھا اس نے مسکر یونیورسٹی میں چند ایک ٹیچرز اور انان کے دوستوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ محاسا کی شادی انان سے ہوئی ہے محاسا کا دھیان بے ساختہ سب سے پیچھے انان بیٹھے انان باسی کی طرف گیا تھا جو شہزادوں کی سیان بان لی مسکر آکھ اس کے دیکھنے پر اپنی دائیں آنکھ کا کونہ دبا کر اسے نظروں کا زاویہ بتنے پر مجبور کر گیا تھا انتہائی کوئی گھٹی انسان ہے یہ محاسا خود سے بڑھ بڑھائی اور مشکل مسکر ہر کو لبوں پر اب آپ سب کے سوارات ختم ہو گئے ہوں تو لیکچر کی طرف دھیان دیں کیونکہ دو دن بعد رمضان شروع ہو رہا ہے اور میری کوشش ہے رمضان میں بڑھانے کی بجائے میں آپ کے ٹیسٹ لوں تاکہ آپ کا کورس کورس کور کیا جا سکے محاسا نے سنجید کی کا لبادہ اورا تو ساری کلاس سنجیدہ ہو گئی تھی سوائے انان اباسی کے جو ڈھیٹوں کی طرح اسے زج کر رہا تھا جیسے ہی لیکچر کے دوران محاسا کی اس پر نظر پڑی وہ کبھی آنکھ مارکر اور کبھی فلائنگ کس کر کے اس کے چہرے کو متغیر کر رہا تھا لیکچر ختم ہوتے ہی وہ اپنے دپارمنٹ کی طرح چلی گئی تھی جبکہ انان حمزہ کے ساتھ کیفے چلا گیا تھا ویسے انہوں تو انتہائی کوئی ضریل انسان ہے وہ دونوں کیفے میں بیٹھتے جب حمزہ نے تاسس سے انان کو دے کر کہا انان نے کانوں تک باچیاں دے میں بس تنگ کر رہا تھا اس کو ورنہ جتنی پر بندی ہے مجھے مسئول پر آئی لیں اس سے خدا ہی واقف ہے انان آخری بات دیمی آواز میں کہی تھی تاکہ حمزہ سننا لے جبکہ حمزہ سے گھو رہا تھا کیا بور رہی ہو اب پاگل واگل ہو گیا نہیں کچھ نہیں یونیورسٹی کی آف ٹائم ہو گئی اور مجھے تمہاری بھابی کو لے کر وقت پر گھر جانا ہے ورنہ ابو کے جوتے سر بزار مجھے مسئول پر تلوار کی طرح چلیں گے انان گھڑی پر دیکھتے ہوئے حمزہ کو اللہ حافظ بور پاکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا تھا ابھی اسے گاڑی میں بیٹھے دس منٹ ہی ہوئے تھے جب محاسا کار کا درازہ کھول کر فرنٹ سریر پر بیٹھی تھی انان نے مسکرا کر اس کے دنیا کا مشکت ترین کام تھا ہارے بی رمضان میں اسے اٹھاتے ہوئے ہلکان ہو جاتا تھا اب یہ ڈیوٹی با خود با خود محاسا کے کندر پر آ گئی تھی اتنی بار اس نلائق گدے کو کہا ہے اٹھ کا تحجد پڑھ لیا کرو لیکن نہیں ایسے سوتا ہے جیسے دنیا جہاں کے کاموں کی ذمہ داری اس کے سر پر ہو شفیق صاحب ریننگ ٹیبل پر بیٹھے اس پتصویٰ کر رہے تھے جب رکیہ بیگم نے انہیں خفقی سے دیکھا تھا کیا کر رہے ہیں آپ کچھ تو لحاظ کیا کریں شادی شدہ ہو اندیرے میں ڈوبا ہوا تھا اس نے سب سے پہلے کمرے کی لائٹ آن کی اور بیٹھ کی طرف دیکھا جہاں وہ دنیا جہاں سے بے خبر بیٹھ سے بائیاں بازو لٹکائے اندہ ہو کر سو رہا تھا محاسا انہیں وہی سے اسے آواز دی تھی اٹھ جاؤ ساڑھے تین ہو گئے ہیں اس کے اوپر گرتے ہوئے بچی تھی موندی آنکھوں کو کھول کر اس نے محاسا کو دیکھا جو اس کے اوپر تقریبا چکی ہوئی تھی ہزاروں طریقے ہیں شہر کو جگانے کے لئے کہ تم اس معاملے میں بہت نلائک ثابت ہوئی ہو محاسا نے با مشکہ دھڑکتے دل کو سنبھال کر خود کو اس کے گرف سے ذات کر وائے تھا تم انتہا کے فضول اور تھرکی انسان ہو محاسا نے اسے گھورا تھا شکر کرو یہ تھرک پن تمہیں دیکھ کر ہی اندر سے نکلتا ہے ورنہ لڑکیوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں انہا نے شرارت سے بیٹ کرون سے ہم سے برا نہیں مانوں گا محاسا پائیوں پٹکتی کمرے سے چلی گی تھی ٹھیک پانچ میٹ بعد وہ بھی جمعی لیتے ہوئے دین ٹیبل پر سہری کرنے کے لیے مجود تھا سہری کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باپ کے لیکچر کو جیٹو کی طرح ہستے ہوئے سن رہا تھا یا اللہ اتنا ڈھی انسان ہے یہ مامو کے سامنے بھی کیسے تار رہا ہے گھڑیا ہے ایک نمبر کا لحاظ ہی کوئی نہیں ہے اسے تو محاسا نے دن میں سوچ اور پھر سہری میں مشغول ہو گئی رمضان کا ایک افتہ گزر گیا تھا محاسا سجدے طویل ہونے لگے تھے دن کو یونیورسٹی سے آکر وہ دعا مانگتی تھی ہمسا کے گھر والوں نے محاسا کے ہمرا افتاری پر بلایا تھا لیکن محاسا محاسا نے مسئسر انکار کر رہی تھی میں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ کہیں بھی وہ تکیہ کو دائیں ہاتھ سے سیٹ کرتے ہوئے بزاری سے بولی تو انان نے سگورہ اور تنبیہ انداز میں بولا محاسا ڈرسنگ ٹیبل کے سامنے چلی گی تم سے بڑی ہوں وہ بھی پورے چار سال تنظی انداز میں بہت کچھ انان کو جتا گئی تھی انان اسے گھور کر آگے بڑھا اور اسے شانوں سے پکڑ کر آئینے کے سامنے کیا اب ان دونوں کے اکس کو دیکھا دیکھا تھا اور وہ اس کے اونچے قط کے سامنے واقعی چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی فضول گفتگو سے پرہیس کرو تم محاسا نے اس کے ہار شانوں سے ہٹانے کی صحیح کرنے لگی تو مقابل نے اپنی گرفت مضبوط کر دی نہیں آج بتا ہی دو تم کون بڑا ہے آنان اب اس سے تنگ کرنے کے موٹ میں تھا محاسا خفیف سی ہو گئی تھی اس کی شرارت پر لیکن دن میں پھر سے بے یقینی کی لحظ اٹھی تھی اس نے دوبارہ سے اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹانے کی کوشش کی تو آنان نے ہاتھ ہٹا کر اس کے گرد خسار بنا دیا اس کی کندے پر تھوڑی ٹکا کر سے دیکھنے لگا آنان بتمیز نہیں کرو محاسا چاہتے ہوئے بھی اپنے آواز کی لردش پر کابو نہ رکھ سکی اٹھتی گردتی پلکوں لبوں کی پاہٹ چہرے پر پرچھائی سرخی سے مقابل کی جذبات آنکھوں میں چمک بن کر ابرے تھے بہت محبت کرتا ہوں تم سے ماہی مان جاؤ اس بات کو اور ہٹا دو ان پر بندی کو جو تمہیں مجھ سے ابھی تک دور رکھے ہوئے ہیں اتنا مت ستاؤ اپنے دیوانے کو جذبات کی دھنوں پر رکس کرنا بھول جائے اس کے کانوں میں سرگوشے کر رہا تھا لیکن محصہ کو اس کے تمام جذبات بے معنی لگ رہے تھے محبت مجبوری وہ تلقی سے بولی تھی جبکہ انان کو اس کے الفاظ مسکرانے پر مجبور کر گئے تھے کون سی مجبوری بیوی میرے باپ نے کون سا امریکن پٹی پر بندو کی نوک رکھی تھی اور کہا تھا کہ تم سے شادی کر لوں محصہ نے اسے گورا اور اس کا ساتھ اڑنے لگی تو انان اس کا ہاتھ ہام لیا انان وہ غصے سے چیخی تھی جی انان مسکراتے ہوئے بولا جبکہ شرارت آنکھوں میں واضح رکھ رکھ تھی محصہ اسے گورا تھا انتہائی کوئی چیپ لائن تھی ویسے اب ہاتھ چھوڑو ورنہ میں چیخ چیخ تمام گھر والوں کو کٹھا کر لوں گی تو انان کا کہکہ کمرے میں گنجا تھا ویسے برا آئیڈیا نہیں ہے چلو دونوں ملکر چھیک تھی جب سب گھر والے کٹے ہو جائیں گے تو پھر تم ان کو بتانا کہ ہم چیخ کیوں رہے تھے چیخ ہے انان کا انداز بھی سنجیدگی سے دور تھا میری زندگی تو برباد کر چکی ہو اب کیا جان سے مارنا چاہتے ہو محاصہ کا انداز انداز پسپائی اختیار کر گیا تھا یہ فقط تمہاری خود ساختہ سوچے ہیں مائی اپنے دماغ کے دروازوں کو کھولو اور دیکھو ہماری یہ دنیا کتنی حسین ہے یہ بول کر انان نے جھٹکا دے کر اپنی جانب کھینچا تھا اور وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے خزار میں آئی تھی حیاء اور بھی یقینی کہ جذبان نے جیسے محاصہ کو اپنی جگہ سخت کر دیا تھا نکاح میں واقعی اتنی حیطت ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہم سفر کو چاہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں بولتے ہو اس نے محاصہ کو شانوں سے پکڑ اپنے قریب کیا اور اس پشانی پر اپنے محبت کا لنس چھوڑتے ہوئے پیچھے ہوا تھا بہت بری طرح سے اس محبت کی دردل میں گرا ہوں لیکن نہ بھی چاہوں تو سانس رکھنے لگتی ہے تم چاہتے ہو نہ میں تمہارے ساتھ حمزہ کے گھر جاؤ تو پلیس مجھے چھوڑ دو اور اپنے لفظوں کو ضائع مت کرو کیونکہ ان کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا ماہی تم جان بج کر زندگی کو مشکل بنانے کی کوشش کر رہی ہو انان نے تاثب سے کہا تھا میری زندگی مشکل نہیں بدترین ہو چکی ہے تمہاری وجہ سے مہا کے طلب انداز پر نام حسوس پریقے سانان اس کا ہاتھ چھوڑا تھا مہا سا ہاتھ جو دوسروں کی دوسری طرف کربٹ لیے سو گئی تھی انان لات اداد سوچوں میں گیرہ خود کو بیٹھ تک تقریبا کسیٹتے ہوئے لایا تھا میری اداسیوں کو زوال ہو کبھی یہ بھی دعا کرے کوئی میرے ٹوٹے دل کی کرچیوں پر کبھی تم سے سوال کرے کوئی جب محفل میں تیرا ذکر کرے کوئی رونے سے منظر نہ بدلا دل کی دنیا کا میرے دل سے اسے رہا کرے کوئی مجھے زندہ لاش بنا دیا گیا ہے خدارہ اب موت کی دعا کرے کوئی رات کو وہ عشاء کی نواز سے فارغ ہو کر ٹیسٹ چیک کرنے میں تنی نمی کالنگ دے کر مسکرائے ایک شرارت اس کے دماغ میں جس پر فوری عمل کرتے ہوئے وہ کور رسی کر گیا نمی کی کھنکنٹی آواز پر مسکراتے ہوئے بیر سے اٹھ کمرے میں مجود کھٹکی کے پاس گیا والیکم السلام میری جان میں بلکل چھیک اندھم سناؤ گھر خود سبر بڑھاتے ہوئے دوبارہ انان سے بات کرنے لگی بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نمی کے متفارق انداز پر وہ با مشکل اپنے کہکے کا گھلہ گھون گیا تھا جبکی آنکھیں اس پر پیکر کے چہرے کا تواف کرنے لگی تھی جب ظاہر تو ٹیسٹ چیک ضبوط ہوئی تھی انان جان بوچ کر آپ بیٹ پر دوسری طرف آ گیا اور بیٹ کر ان سے ٹیکل لگائے موبائل بھائی کان سے لگائے وہ محاصر کو بظاہر مکمل نظر انداز کر رہا تھا بھائی کیا ہوگے آپ مجھے پاگل باغل لگ رہے ہیں خیر مجھے سے جواب جواب دے رہی تھی اگر ایسا کچھ ہے تو میں جلد ابو سے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے بھائی میں ابو فون رکھتی ہوں آپ کو میرا دھیر سلام اور پیار دیجئے گا مجھے بھلا رہی بند کر گی تھی جب نان نے محاصر کو مزید تیش دلانے کیلئی موبائل کو اپنے سامنے کیا بولا میس یو جان یہ بول کر اس نے اپنا موبائل کو لبوں سے لگا لی اور پھر محاصر کو دیکھا جو ٹیسٹ میں کر اٹھنے کی تیاری کر رہی تھی نان مسکراہ ہٹ کو لبوں پر روک دیکھا جو بیٹ سے اتر رہی تھی ماہ یہ جس سہوتی سہوتی سے بات کر رہے تھے اسے بولو کہ آکر بنا دے کیونکہ میرے پاس تمہارے چونچلے اٹھانے کے لئے وقت نہیں ہے محاصر کی تیز آواز پر وہ بامشکل اپنی مسکراہت کو روک سکا تھا وہ جب آئے کی تب اس کے ہاتھ کی پی لوں گا یار ابھی تو بنا دو آنان کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا تم پڑھائی میں زیرو ہو اور عملی زندگی میں بھی دھوک باز ہو تم محاصر غصے سے تقریبا چیخی تھی لیکن جلد ہی اس کا غصہ اس کی آنکھوں سے آنسو بن لگا وہ رخ موڑ کمرے سے جانے کوشش کر رہا تھا ماہی مزاق تھا یار اس طرح ریکٹ کیوں کر رہی ہو تم اکتا گئے ہو محاصر نے بگی برکوں کو اٹھا کر اپنی سرخان کو اس کے چیرے پر گاڑی اور لرستے لہجے میں اپنے خوف کو اہاں کر گی آنان نے مسکراتے سے دیکھا تھا اور مجھے بھی تقریف ہوتی ہے یہ سوچ کر ہی کہ تمہارے دن میں صرف نمی رہتا ہے تو جل دی میں تمہیں تمہاری محب اٹھا دوں گا آنان کیا سنجیدہ انداز پر محاصر نے بے یقین سے دیکھا تھا آنان کیا تم مجھ پر تبار نہیں کرتے اس سوال پر آنان زخمی سا مسکر آیا تھا تم نے تبار کی دور کو تھام کب تھا میرے ہاتھوں میں جو یہ سوال کر رہی ہو میں جانتا ہوں تمہارا ابھی جو ردے ملتا وہ پترتی تھا کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ بات کرتے برداشت نہیں کرتی لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ اس وقت میں نمی سے بات کر رہا تھا چاہے تو موبائل چیک کر سکتی ہو خیر میں ہمارے رشتے کے لئے ایک فیصلہ کر چکا ہوں امید ہے تمہیں یہ فیصلہ پسند آئے گا آنان سردل اندازیں بولتے ہو آخر میں تلخی سے مسکر آیا تھا محاسا کے چہرے پر بے یقینی تھی آنکھوں میں عذیت تھی جسے وہ نظر انداز کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا رات کے تقریبا ساڑھے بارہ بجے وہ گھر واپس آیا تھا دل و دماغ میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی وہ تک چکا تھا خود سے لڑتے اور دل کو سمجھاتے ہوئے جو اب بھی اس ظالم حبوب کی چاہ کہہ رہا تھا جس کے دل پر کوئی نقش تھا انہیں خود ساختہ سوچوں میں جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمرے کے کونے میں جائے نماز پر تھا امی کی کول آئی تھی تھوڑی دیر پہلے کل انہوں نے افتاری پہ بلایا ہے محاسا نے لرست لہجے میں بات مکمل کی لیکن مقابل نے کوئی جواب نہیں دیا کیا منع کر دوں ان کو محاسا نے پھر سے پوچھا تو انہان اس بار اپنا بازو ہٹھایا سنجید کی سے بیانی نہیں کرو کل تمہارا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے اس لئے کل تم میرے ساتھ جاؤگے ایک شرط ہے میری انہ نے موقع گنی مجان کا محاسا کے چہرے کی طرف دیکھ کہا محاسا نے اسے گورا اور گھبراتے ہوئے بولی کیسی شرط تم انہ نے اس کا چہرہ دیکھا جو بہت زیادہ سرخ ہو چکا تھا باب مشکل اپنی ہسی کو رکھتے ہوئے وہ اتنا ہی بولا جب محاسا تھوک نگل کر سے دیکھنے لگی میں تم میرے سینکشنل میں پورے مارکس لگاؤگی مطلب پورے پچاس نہ ایک زیادہ نہ کم انان کی بات پر محاسا نے اسے پوہوں کی پاہٹ اور چہرے پر مجود سرخی کو دیکھ کر محاسا اس کے سینے پر ہاتھ رکھی اسے چند اچ کے فاصلے پر اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی نکام کوشش کر رہی تھی اس کے طرف دیکھنے کی حمد تو وہ چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی محاسا نے اسے گھورا تھا ہاں بلکل تمہارے مامو کا بھی یہی خیال ہے مامو کی بھانجی انان مسکراتے ہوئے کروڑ بدل گیا تھا محاسا نے مسکراتے اس کی پشت کو دیکھا تھا اس کے سارے ٹیسٹ بہت اچھے تھے اور سب میں ہی تقریبا فل ماؤس تھے بس اس کے باپ کے سامنے وہ نلائک مشہور تھا کیونکہ ان کی نظر میں انان لا پروات تھا اس لئے محاسا نے مسکراتے اس کی پشت کو دیکھا تھا اور پھر اسی مسکراتے لبا پس سجائے وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی میہ بی بی کا رشتہ ہوتا ہی جہاں اگر ایک پل لڑائی ہو تو دوسرے ہی پہلے محبت اس لڑائی جگڑے کی نقوش کو مٹا دیتی ہے بعض دفعہ اس رشتے میں محبت کی نہیں بلکہ اتبار کی ضرورت ہوتی ہے جو اگر اتبار اگر چچانوں کی سختی لیے ہوئے ہو تو محبت اور عزت کی حصیت سانوی رہ جاتی ہے اگلے دن جب وہ افتاری کرنے کے لیے گئے تو حارب وہاں پہلے سے موجود تھا افتاری کرنے کے بعد سب چھت پہ بیٹھے تھے سوائے عباس سالم اور حلیمہ کے کیونکہ وہ دونوں محلے میں کسی کے گھر گئے تھے سب باتے کر رہے تھے جب نیمہ نے سنجیدگی سے پوچھا محل تو معاملہ سمجھنے سے ہی کاسر تھی بھائی وہ حارب نیمہ کو گھر کر انان کو دیکھ جس کے چہرے پر صرف سنجیدگی تھی کوئی مجھے بتائے گا ہو کیا رہا ہے محل بیگم تم جان کر کیا کرو گی انان نے دائیں آبروک چاہ کر محل کو دیکھا جو نہ سمجھی کہ تاثرات چہرے پر سجائے نے دیکھ رہی تھی محل نے نان کو گھورا اور اس سے پہلے وہ کچھ بولتی نیمہ کی آواز پر دونوں متوجہ ہوئے آپ ہی میں بتاتی ہوں آپ کو یہ خجور ہے نا اس کا دماغ بھی ٹھیک نہیں آپ کے شادی پر بھی اس نے مجھے عمر نیمہ کا چچازاد قضر سے بات کرنے نہیں دی اور پھر اس دن جب امی گھر نہیں تھی عمر آیا تو میں نے مہمان واضح میں اسے ڈائننگ روم میں بٹھایا تو یہ جناب اللہ جانے کہاں سے نازل ہو گیا اور عمر کی بیستی ہارب نیمہ کو ٹوکر اسے گھوڑنے لگا آنان نے مسکرہ دونوں کو دیکھا جبکہ محاصہ ابھی بھی نہ سمجھی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی میرا ہاتھ تھا تمہیں اتنی تقلیل کیوں ہو رہی تھی نیمہ بغیر کسی کے لحاظ بولی تھی ہاتھ تو لگائے کوئی خبدہ کسی کی آواز بھی نکلی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا محاصہ دونوں کو کانوں پر ہاتھ رکھ کر گھسے سین دونوں کو گھور کر بولی تھی جو ابو شریف کی طرح خاموش ہوتے ہوئے انان کو مدد طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے انتہائی بچکانہ حرکتیں کرتے ہو تم دونوں میری بات دھیان سے سولو تم دونوں نے لڑائی کی فضول باتوں پر تو میں تم دونوں سے بات نہیں کروں گی محاصہ نے دھیمی مگر سخت آواز میں دونوں کو باور کروایا تھا نیما اور حارب نے دوسرے کو دیکھا اور پھر زبان کو بولے سوری آپ بھی ٹھیک ہے آئندہ دھیان رکھنا اس بات کا محاصہ مسکرات ہوئے بولی تو انان نے اس ایک نظر دیکھا اور چھت کی دیوار کی طرف چلا گیا گھر نہیں جانا گیا تھوڑے دیر بعد اس سے اپنے پیچھے سے محاصہ کی آواز سنائی دیر ربی محبت کرتا ہے نیمی سے اور یہ محبت اس کی آنکھوں اور ہر عمل میں مجود ہے اس سے پہلے کہ اسے حاصل کرنے کے لئے کوئی غلط قدم اٹھائے تم پپو سے بات کرو اور میں ابو سے بات کرتا ہوں ان دونوں کا نکاح کروا دیتے ہیں انان بینا اس کی طرف دیکھے بولا تو محاصہ نے حرانگی سے اس کی پوشت کو دیکھا تم اتنے سوق سے کیسے کہہ سکتے ہو یہ محبت ہے محاصہ کی بات پر پلڑ کیسے دیکھنے لگا محبت محسوس وہی کر سکتے ہیں جو اس دادل میں گرے ہو جو احساس آری انسان ہو وہ محبت کو کیا پیچانے گا انان کے تنزیہ انداز پر وہ لب بینچ گئی تھی میں چاہتا ہوں ہماری طلاق سے پہلے ان کا نکاح ہو جائے تاکہ بعد میں کوئی ایشو نہ ہو الفاظ دیکھیں یا نشتر جو محاصہ کو خود میں پیوست ہوتے محسوس ہوئے تھے بے یقینی سے وہ لڑک دو قدم دور ہوئی تھی تو گویا وہ ساری خوشیہ چھین لوں انان خود پر ضبط کی بہت مضبوطی سے اپنی بات کہہ گیا تھا تم یہ کیسے سو سکتے ہو مجھے شخص سے محبت ہوگی جس سے رشتہ جڑنے کی وجہ سے میں ہمیشہ بسکون رہی تھی محاصہ نے نم آنکھوں اور لرستے لبوں سے انان اباسی سے تھی جب انان نے غصے سے دیوار پر ہاتھ مارا تھا بڑا ہی کوئی بے غیر انسان ہے تو انان اباسی اچھی خاصی وہ خوش تھی اور تو نے رولا دیا ہمیشہ تیرے یہ اوٹ پٹانگ آئیڈیا سے تجھے مرواتے ہیں میں نے تو سوچا تھا تلا کی بات سن کر شاید وہ ظہر محبت کر دے لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا کمینا ہے تو انان اباسی ہمیشہ غلط جگہ دماغ استعمال کرتا ہے وہ خود سے علجتے ہوئے سوال جواب کر تھا جب حارب نے اسے آواز دی بھائی 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 ہے نیچے گھر جانے کے لئے حارب یہ بول کر وہاں سے چلا گیا جبکہ انان دونوں ہاتھوں سے بال سوارتے ہوئے خود سے بولا لانتی انسان اب منع اس بی بی کو جو کبھی راضی ہی نہیں ہوئی ایکٹنگ کا شوق گھٹی انسان غلط وقت پر 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 کیا تم نے خود کو کوست ہوئے وہ نکچے کے جانے بڑھ گیا عید کے تیسرے دن حارب اور نیمہ کا نکاح پایا تھا سب گھر والوں کے محاسا اور انان نے راضی کر لیا تھا جبکہ حارب اور نیمہ بغیر کسی کے لحاظ کے لڑنا شروع ہو جاتے تھے رمضان کے دن کافی تیزے سے گزرے تھے محاسا اور انان کے درمیان مجود سرد محری اور خموشی کو سب گھر والوں نے نوٹ کیا تھا انہیں مطمئن کر گئے تھے کہ ایسا کچھ نہیں آج تیسویں رمضان کی شب تھی سب افتاری کے بعد لانچ میں ٹی وی کے آگے مجود تھے جہاں مفتی منیب رحمان بھابی جان رہا تو مبارک ہو حرب محاسا کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ کر بتیسی دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا تمہیں بھی مبارک ہو ربی وہ مسکراتے ہو اس کے پاس ہی صور پر بیٹ گئی تھی انہو انان موبائل پر حمزہ کو میسج کر رہا تھا جب شفیق صاحب نے سے پکڑا یہ لو 30,000 روپے اور محاسا کو لے جا کر اس عید کی شوپنگ کر رہا شفیق صاحب کی بات پر اس نے محاسا کو دیکھا جو آنکھوں کے اشارے سے منع کر رہی تھی ٹھیک ہے بو ماہی تم چائے ختم کر کے باہر آج میں تب تک گاڑی نکالتا ہوں آنان شفیق صاحب سے بول کر ماہی کی تمام گھوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر کے جانب چلا کے تو محاسا بھی چار اٹھنا پڑا وہ بڑی چادر لے کر اس کے پاس آئی جو گاڑی کی ڈرائیو سیر پر بیٹھا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا محاسا کے بیٹھتے اس نے گول بند کی رو گاڑی سٹارٹ کر دی تم نے مامو کو منع کیوں نہیں کیا تھوڑی دیر بعد محاسا نے پوچھا کیونکہ چار آدھول دین ان کے دس نمبر جوتے وہ بھی اپنی گلوتی بیوی کے سامنے کھانے کا میرا کوئی انان نے محاسا کی پسند کو مندر نظر رکھا تھا تقریبا ایک بجے کے قریب وہ شوپنگ کر کے لوٹے تھے محاسا فریش ہو کمرے میں آئی تو انان پورے بیٹ پر ٹانگے پھلائے لیٹا تھا محاسا نے اسے گھورا تھا جو آنکھیں بند کر کے مسکرہ کلوب پر بیٹ پر لیٹی ہی تھی جب انان اس کا بازو پکڑ کے سی پر ترکی جا وہ ہواس باکتا اس کے سینے پر ہاتھ رکھے سے دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں جذبات اور لبوں مسکرہ رہی تھی وہ نان کی دل کی دھرکن اپنے ہاتھ کے نیچے باس سانی محسوس کری تھی اکدم سے اپنے رکسار تپتے ہوئے محسوس سے پلکوں کا اٹھنا گرنا لبوں کی لرزش سے اپنا سانس معمول سے تیز ہوتے ہوئے محسوس ہوا آنان پلیس مجھے چھوڑ دو محاسا کی لرزتی آواز پر بھی جیسے وہ ہواس میں نہیں لوٹا تھا سر کو تھوڑا سا اٹھا کر اس میں محاسا کی پشانی پر اپنے محبت کا لمس چھوڑا تھا اور پھر اس کے کان کے قریب جھکتے ہو سر گوشان آن آز آج دل کی بے مانی پر میں خود بھی حران ہوں اس لئے آج فرار کی تمام راہیں بند کر چکا ہوں میں دل تمہاری قربت کا خواہ ہے اور دماغ تمہیں اپنا مرانے پر آز تمہارے چہرے پر بکھرے یہ کوسے غذا کے رنگ مجھے آج ساری حدود کو توڑنے پر اگر مانو تمہارے چہرے پر حیاء کے رنگ بہت دل فریب ہیں آنان اس کے کانوں میں تلسم کھونکتا کروڑ بدل کر سائٹ لیمب آف کر گیا تھا اگلے دن وہ عید کی نماز پڑھ کر آیا اپنی ماز سے مل کر اس نے حارب کو عید دی لانچ میں نظر رہی تو وہ دشمن جان نظر نہیں آئی جس کی دید کی خواہش سے تنگ کر رہی تھی اب کل رات تھی تو اس نے اپنے رشتے کو ایک مقام دیا تھا لیکن اب محاصہ کے ردی عمل کا سوچ کر اس کی جان ہلکان ہو رہی تھی تھوڑی دیر اپنی ماں کے ساتھ غائب بھی دماغ سے بات چیف کرنے کے بعد وہ پر چلایا جیسے ہی اس نے کولا وہ تھٹک سا گیا تھا سامنے ہی وہ تمام تر ہتھیاروں سے لیس اس کے حواظ سلب کر چکی تھی وہ اس کے لائے ہوئے کپڑوں میں ملووظ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصور لگ رہی تھی عید مبارک انان جلی سے خود کو کمپوس کرتے ہوئے اندر آئے اسے چار قدم دور کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے بولا تمہیں بھی عید مبارک جواب میں اسے نے دھیمی مگر خوب کی بھری آواز میں کہا اور جان پوچ کر ڈریسنگ کی چیزیں ہدھدر کرنے لگی تمہاری عید انان اس کے سامنے چند ہزار ہزار کے نوٹ کیے تم حسانے سے گورا مجھ ہی نہیں چاہیے ماں سہی بول کر وہاں سے جانے لگی تو انان اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ماہی مسئلہ کیا ہے اب کس چیز کو لے کر نراز ہو رہی ہو انان کے اندر رمضان پر اس کا دل بوجل ہوا تھا اور اس کے کنتے سے پشانی ٹکا کرونے لگی انان نے مسکراہ کے سے اپنے اخزار میں لیا تم بہت برے ہو انان باس بہت زیادہ برے ہو تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے بعد پر انان نے مسکراہ ہٹ کو لبوں پر رکھا اور اس کے باس رہنے لگا اوکی ایم سوری تم نے مجھ سے شادی سے نکار کیونکہ گھورا میں نے خود تمہیں حمزہ سے بات کرتے ہو سنا تھا جب تم بور رہے تھے کہ بس کرو یار کتنا بولتی ہو تو انان اس کے سرخی سے مزین لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی اور مسکرات لہجے میں مقابل کو خموش کروا گیا تھا وہ صرف تمہیں تنگ کرنے کی بولا تھا کہ تم مجھ سے لڑتی لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس بات کو تم نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے تو کیا تمہاری گریت کی یہ وجہ تھی انان کی جواب پر اس دائیں ہاتھ دو انگلیوں کو اس کی نیچے رکھا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے خمار لہجے میں بولا اور جو یوں بن سور کا میرے حواظ کم کر چکی ہو اس کا کیا انان تم اس سے واقعی محبت کرتے ہو نا انان نے مسکرات کے سے دیکھا اور پھر محبت ور لہجے میں بولا میری آنکھوں میں جھانک لو کر اکس تمہارا ہو تو یاد رکھنا کہ تم انان اباسی کا عشق بن چکی ہو اور اس عشق کو لفظوں کے سہارے کی ضرور نہیں اس اپنے پشانی ٹکائی اور مدھم لہجے میں بولا اس نازگی پر کون نہ مر جائے انان شرار سے بولا تو محبت مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی میری عیدی محبت نے سامنے ہاتھ بڑھایا پورا انان اباسی انان اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو محبت نے سے انان کو گھورا تو انان کا کھکا کمرے میں گنجا تھا عید کی خوشیوں نے انہیں پھر اپنے خسار میں لے لیا تھا اتبار کی منزلے تیہ کرتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر گئے تھے عید نے گوئے ان دونوں کی ان کی خوشیوں ان کی خوشیوں لٹا دیتی ہے جانا کبھی آپ پس رنجشوں کو بھلا کر تو دیکھو تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول رمضان بھی شروع ہونے والا تھا رمضان بھی شروع ہونے والا ہے عید بھی آنے والی ہے تو یہ ناول بھی عید کا اور تقریبا رمضان کا تھا ایک چھوٹی کمپلیر سٹوری تھی بہت اچھی تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو میرے تھوڑا گلے کا مسئلہ ہے گلہ خراب ہوا اس لئے درمیان میں ریٹنگ میں مسئلہ ہوا تھا امید ہے آپ اس کو اگنور کر کے ناول کو اگر بند کر بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلے زبردست ناول کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوتی ہوں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں لائک بٹن لازمی پیس کر دی جیگا اللہ حافظ